بنگلہ دیش کی تازہ صورتحال اگلے چوبیس گھنٹے اہم کیا ہونے جا رہا ہے شہزیب خانزادہ کے تہل کاخیز انکشافات ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتبو کرتے ہوئے سی نرصحافی شہزیب خانزادہ کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کا تختہ اُلٹنے کے بعد عبوری حکومت کے قیام کے لیے معاملات تیپ آگئے ہیں بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے اعلان کر دیا ہے کہ کل رات تک عبوری حکومت قائم ہو جائے گی مگر ملک میں سیاسی غیر یقینی برقرار ہونے کے ساتھ ساتھ طلبہ تحریک کا مستقبل بھی غیر بازے ہے شہزیب خانزادہ نے کہا کہ طلبہ تحریک جلد انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے یقین دہانی بھی مانگ رہی ہے کہ ملک میں فوج حکومت نہیں سنبھالے گی اور نہ ہی فوج عبوری حکومت کی نگرانی کرے گی اور عبوری حکومت کی مدد بھی طویل نہیں ہوگی اور ساتھ ہی طلبہ نے یہ مطالبہ بھی رکھ دیا ہے کہ عبوری حکومت میں طلبہ اور سیول سوسائٹی کے افراد کو بھی شامل کیا جائے کل عوامی لیگ کے علاوہ باقی جماعتوں طلبہ تحریک کے نمائندوں اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کی صدر کے ساتھ طویل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ نوبل انام یافتہ ماہر معیشت ڈاکٹر محمد یونس عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ہوں گے جن کا نام طلبہ تحریک کی طرف سے دیا گیا تھا شہزیب خانزادہ نے مزید کہا کہ ڈاکٹر محمد یونس عبوری حکومت سنبھالنے کے لیے پیریس سے ڈھاکا واپس پہنچ رہے ہیں جبکہ آج ڈھاکا کے ایک ٹربینل نے ڈاکٹر محمد یونس اور رامین ٹیلیکام کے تین آلہ عہدداروں کو لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے کیس سے بری کر دیا ہے اس کیس میں ڈاکٹر محمد یونس اور دیگر ملزمان کو رمہ سال جنوری میں چھ مہینے قید کی سزا سنائی گئی تھی جس کے خلاف انہوں نے ٹربینل میں اپیل دائر کی ہوئی تھی جس کا آج ڈاکٹر محمد یونس کی واپسی سے ایک دن پہلے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے یعنی سیاسی حالات بدلے تو عدالتی فیصلے بھی بدل گئے